وہ ڈرائنگ روم جہاں بیٹھ کے انہوں نے بہت ساری فیصلے کی ہے آپ کے سامنے یہ فرنیچر ویزبل ہے ایک ایک چیز بڑی ٹیسٹ فل ہے آئی ویش کہ اس کو اسی ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے سنبھالا بھی جاتا کیونکہ دب سبون حالی کا جو ہے یہ شکار ہے ہمارے پاس نہیں بلکہ اور جگہوں پہ بھی یہ ہی ہوگا فاطمہ جنا کا یہ پیٹ روم ہے یہاں پہ ان کے سلپرز تک موجود ہیں کارپٹ کے رنگوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جن کو دیواروں پہ ہونا چاہیے اور برے طریقے سے ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے but anyway these are the things where قائد عظم sat down in chairs کے اوپر بیٹھ کے بہت سارے ملکی فیصلے کیے گئے اور قائد عظم کی آج جو ہر جگہ کے اوپر آپ کو تصویریں نظر آتی ہیں وہ دراصل انہی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کلکتہ سے یہ آیا تھا یہ قائد عظم کا وہ خوبصورت بیٹ روم ہے جہاں قائد عظم سویا کرتے تھے یہ قائد عظم کی chairs آپ کے سامنے اور اس کے اندر جو ہے یہ chest of drawer اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیچھے آپ کے کبرٹ بھی موجود ہیں بڑا سمپل لیکن نہایت خوبصورت کمرہ قائد عظم پرٹیسٹ فولی قائد عظم کی گاڑیاں آپ کے سامنے اس کے اندر لیاقت علی خان بھی تشریف رکھتے تھے اور قائد عظم کی بہت ساری تصویریں ان میں موجود ہیں I wish کہ ہم ان کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے سو جو لوگ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو بہتر طریقے سے کرے اور قائد عظم کی تصویریں لینے دیں لوگوں